اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں راب بیل اشرف شامل کرتے ہیں نیوز ہیر لائنز وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں کوئی مقدس گائیں نہیں لہٰذا سپریم کورٹ حکم دے ہم ایکشن لیں گے وزیراعظم عمران خان سانیہ اے پی ایس کیس میں عدالت کے طلب کرنے پر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے سمات سے قبل وزیراعظم عمران خان پھواد چوتری سے گفتگو کرتے رہے وزیراعظم نے عدالت کو بتایا کہ واقعے کے دن ہی پشاور گیا تھا اسپتال جا کر زخمیوں سے بھی ملا واقعے کے وقت ماں باپ سکتے میں تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی اور گیم صرف عمران خان کی ہے لہٰذا وہ پانچ سال پورے کریں گے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کردے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ سب مسئلوں کی ذمہ داری وزیراعظم پر بھی لاغو ہوں گے لہٰذا سپریم کورٹ جو کہے گی وزیراعظم سنیں گے کیونکہ سپریم کورٹ بھی جمہوریت کا حصہ ہے لاہور میں دنگی کے وار جاری مزید چھے افراد انتقال کر گئے سبائی محکمہ صحت کے مطابق روہ سال پنجاب سے اب تک دنگی کے انیس ہزار پانچ سو پچانوے کیسے سامنے آ چکے اکیاسی افراد انتقال کر چکے محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں راول پنڈی سے بتیس گجروالہ سے سولہ اور سرگھوڈا سے دنگی کے دس کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ لاہور میں مزید چھے افراد وائرس سے انتقال کر گئے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹک ٹاک غریب لوگوں کے لیے ایک انٹیٹینمنٹ ہے تو اسے پوری ایپ کو کیسے بلوک کر سکتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آتھر من اللہ نے سوشل میڈیا رولز اور ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف درخواستوں پر سامات کی جس میں عدالت نے بائیس نومبر تک جواب تک کیا عدالت نے کہا کہ اٹارنی جرنل نے یقین دہانی کرائی تھی کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے گی اس پر ایڈیشنل اٹارنی جرنل نے عدالت کو بتایا کہ نئے سوشل میڈیا رولز بنا لیے گئے ہیں کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں واقعی ایک گھر سے خاتون کی لاش ملی سپر ہائیوے پر ٹرافک حادثے میں ایک شخص جا بہاگ جبکہ دو افراد زخمی اور انگی ٹاؤن کے ہوا گوٹ میں خاتون کی تین چار روز پرانی لاش ملی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون بیوہ تھی جو گھر میں اکیلی رہتی تھی خاتون کی موت قدرتی طور پر واقع ہوئی محمود آباد نمبر دو میں ڈکیتی کے دوران مضاحمت پر گولی لگنے سے 23 سالہ حسن زخمی ہو گیا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے عدالتی احکامات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے اپنے مطالبات کے حق میں کوئٹا کے ریڈ زون پر دھرنا دے دیا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے عراقین کی بڑی تعداد نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے ریڈ زون میں دھرنا دے دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رہنماؤں نے کہا کہ وزیراعالہ کے جانب سے بنائی جانے والی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے ہیوی انڈاستریز ٹیکسلا کا دورہ کیا اور مقامی طور پر تیار کردہ 155 ایم ایم آرٹلری گن بیل فوجی گاڑیوں کی بیلسٹک اور آئی ایڈی پروٹیکشن کا مشاہدہ کیا آرمی چیف کو ایچ آئی ٹی کے صلاحیتوں اور جاری منصوبوں کی پیشرفت پر بریفنگ دی گئی پنجاب کی شہر مردکے کے محلہ پیر بخاری میں گھر سے میاں بیوی کی لاشے برامت اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی کو تیز دار آلے سے قتل کیا کیا حافظ آباد کے علاقے کوٹ سرور میں گھر سے ماں بیٹی کی لاشے ملی پولیس نے لاشے پوچ مارٹم کے لیے اسپطال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی وفاقی وزر اطلاع تو نشریات فواد چودری نے انکشاف کیا ہے کہ گیس کے زخائر سالانہ نو فیصد ختم ہو رہے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری نے کہا کہ تاوانائی کی وزارت پہلے ہی مشکل میں ہے کیونکہ گیس کے زخائر سالانہ نو فیصد کے حساب سے ختم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں گیس کا بہران آیا ہوا ہے ورطانیہ جیسے ملک میں گیس کی قیمت میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہمارے گیس کے زخائر بھی کم ہو رہے ہیں سندھ میں انتہائی اہم پوسٹو پر تائینات آر ڈی آئی جیز کا روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب خیبر پختون خوار بلوجستان میں تبادلہ اگردیا کیا جبکہ مختلف صوبوں میں تائینات دیگر آر ڈی آئی جیز کو سندھ بھیج دیا کیا آر ڈی آئی جیز کا مختلف صوبوں سے سندھ میں تبادلہ کیا کیا ہے تمام تر حکومتی دعوؤں اور کوششوں کے باوجود ملک میں چینی کی قیمت نیچے نہ آ سکی چینی کی قیمتیں کون کنٹرول کر رہا ہے دام کیسے اور کب نیچے آئیں گے عوام پریشانی میں مبتلا حکومتی دعوؤں کے باوجود مختلف شہروں میں چینی اب بھی ایک سو چالیس سے ایک سو ساٹھ روپے فیقلو فروقت ہو رہی ہے لاہر میں مقامی چینی غائب لیکن کچھ دکانوں پر درام دی چینی نوے روپے فیقلو کے حساب سے دستیاب پاکستان میں کرونا سے مزید آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے پانسو چوہن نئے کیسیس بھی ریپورٹ پاکستان میں کرونا کی اعداد شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنڈے کے دران ملک بھر میں کرونا کے چالیس ہزار ایک سو اٹھائیس ٹیسٹ کے گئے جن میں سے پانسو چوہن افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ وائرس سے آٹھ ہلاکتیں ہوئی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنڈے کے دران کرونا کے مضبط کے سسکی شرعہ ایک اشاریہ دو سفر فیصد رہی امکہ نوبیل انام حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت پاکستانی طالبہ اور سماجی کارکن ملالا یوسف زائی نکاح کے بندن میں بن گئی ملالا یوسف زائی نے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اور کہا کہ آج میری زندگی کا ایک قیمتی دن ہے اثر اور وہ زیون سافتی بن گئے ہیں ملالا نے ٹوئٹ کے ذریعے بتایا کہ نکاح کی تقریف مرونگا مین کے گھر پر ہوئی جس میں دونوں خاندان کے افراد نے شرکت کی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثورٹی نے سی سی پی اے کی درخواست پر بجلی دو روپے باون پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا نیپرا کی جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق سینڈرل پاور پرچیس ایجنسی کی درخواست پر بجلی کی قیمت میں ستمبر کی مہانہ فیول ایجسٹمنٹ کی مد میں دو روپے باون پیسے اضافہ کیا کیا بجلی کی قیمت میں اضافہ نومبر کے بلو میں وصول کیا جائے گا نوٹفیکشن کے مطابق اضافہ کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لین سارفین پر نہیں ہوگا امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نو نومبر کو پاکستانی فود ڈے کرا دیا کیا نو نومبر کو بطور پاکستانی فود ڈے منانے کا اعلان واشنگٹن کے میر مورل باؤزر نے کیا نو نومبر کو واشنگٹن کے تمام سکولوں میں پاکستانی کھانے کھلائے گئے نو نومبر عالمی فود ڈے کے طور پر بنایا کیا کومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شویب اختر نے کہا کہ مجھے نوٹس دینے کی پیچھے صرف ایک شخص ہے انہوں نے غلط بندے سے چھگڑا لے لیا میں سخت جواب دوں گا شویب اختر نے کہا کہ وزیراعظم سمیت پوری کابینہ میرے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو نومان نیاز نے کیا اس پر عوام کو بہت حصہ ہے میرے وقلہ تمام معاملات دیکھ رہے ہیں پاکستان کیونکہ ٹیم ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی سیمی فائنل کی تیاریات سے شروع کرے گی اسکوارڈ میں شامل کھلاری 6 تا 9 بجے آئی سی سی اکیڈمی میں ٹویننگ کریں گے پاکستان کیونکہ ٹیم کے کپتان بابر آسم کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے انہیں جو کھلاری چاہیے تھے وہ ملے اسی وجہ سے وہ نیڈر ہو کر فیصلے کر رہے ہیں آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں بھی جیت کے تسلسل کو برقرار رکھیں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں آج انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں شیک زائد اسٹیڈیا میں آمنے سامنے ہوں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7 بجے شروع ہوگا دونوں ٹیموں نے گروس میچز میں چار چار میچز جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا کیوی ٹیم کو واحد شکست پاکستان کے خلاف ہوئی تھی نیوز سٹوڈیو سے فضا کتنا ہی وزید خبروں سے بخبر رہنے کے لئے وزرک کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج www.ptv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹاکرام پہ www.ptv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بادر ٹیلی ویجن نیٹ ورک